تو یہ بیان فرمائیے کہ اگر آپ کی کاسٹ ایک سو چار روپے پر کلو ہے تو پھر آپ یہ اسی روپے پر کیسے پروائیڈ کریں گے شوگر جو ہے اور یہ تو ایک بہت بڑا ایسا لگ رہا ہے کہ کرائیسز ہے جو آگے چل کر برے انداز میں انفولڈ ہوگا جی سمجھ صاحب آپ نے بالکل اس صحیح مسئلے کی نشان بھی کی ہے اور یہ دو دن سے یہ پیٹیشن بھی عدالت میں چل رہی تھی لیکن یہ معاملہ ہم نے کافی دیر سے دو ڈائی تین ماہ سے حکومت کے ساتھ جو فائع ہوا تھا کہ گنے کی جو قیمت ہے وہ بتدریج بڑھ رہی تھی پنجاب میں خاص طور پر حالانکہ حکومت نے دو سور اپریفی چالیس کلو گرام یہ قیمت رکھی تھی لیکن ایکچوری گنہ جس قیمت کے ملے حریب رہی تھی وہ تقریباً جا گیا پھر تین سو پچاس تک گیا تو یقینہ اس سے جو کاسٹ پروڈکشن ہے شروع کی وہ بہت بڑھتی رہی جو ہے آج جو فیصلہ ہوا ہے اس کے حوالے سے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ صرف رمضان کے حوالے سے فیصلہ ہوا ہے رمضان شریف میں جو چینی ملیں پروائیڈ کریں گی وہ اسی روپے پر کریں گی اور ایک لاکھ پچھن ہزار تن پر یہ فیصلہ آئے اس کے لئے تو ہم نے حکومت پنجاب کو بہت پہلے آخر دیتی کہ ہم جو رمضان بازار ہیں یا جہاں سے ایوریج انکم کے لوگ جو ہے وہ چینی خریدتے ہیں آخر کیتی حکومت کو کہ ہم کنسیشنل ریٹ پر یہ دینے کو تیار ہیں لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ کیا یہ چینی کی قیمت جو ہے وہ اس فر تک لیچے فکس کی جا سکتی ہے جو حکومت نے حکومت پنجاب نے کر بھی تھی اسی روپے ایکس مل ہم تو اس کے اخلاف جا ہے دیتی عدالت میں تو اس پہ ادھی عدالت نے یہ کہا ہے کہ یہ معاملہ بعد میں تیار کیا جائے گا اور کس پر جو گننے پر حکومت گننے کی جو کس پر جسے ملوں نے خریدہ ہے اس پہ کیا قیمت ہونے چاہیے یہ فیصلہ جو ہے یہ بعد میں ہوگا اس پہ بقیدہ جنیبریشنز ہوں گی عدالت نے جو کہا ہے انشاءاللہ کل دب یہ تاریخ تیسلہ بھی آ جائے گا اور پھر اس کو بعد میں دیکھا جائے گا لیکن آپ نے بالکل میں سمجھتا ہوں کہ بڑے ایک اہم مسئلے کی طرف نشان دے کی ہے کہ ملیں جو اتنی ہائی کس پہ گننہ خریدیں گی اور ہم نے یہ معاملہ حکومت کے نوٹس میں لایا تھا ہم نے لکھ کر دی رہایا تھا تو ان کا یہ جواب تھا کہ گننے کی جو بیس پرائس ہے وہ تو دو سو روپے ہے لیکن اس سے اوپر اگر قیمت جائے تو وہ مارکٹنگ میکنزم ہے تو یہاں سوال بھی بڑا اہم پیدا ہوتا ہے کہ اگر جنہ مارکٹنگ میکنزم کے طرح خریدہ جائے گا تو کیا پھر چینی جو ہے وہ مارکٹنگ میکنزم کے حساب سے شروع نہیں کی جائے گی اس کے بھی میں اس وجہوں کے بہت تفصیل کے ساتھ کے بیلیبریشن ہونی چاہیے جی بالکل اچھا یہ اس کو مشروط کر دیا ہے حتمی فیصلے سے یہ ساری اس کی پرائس کو اور یہ نظر بھی آ رہا ہے کہ ایسا ہوگا مجھے یہ بیان فرمائیے کہ گورنمنٹ کی طرف سے یہ بات آئی ہے کہ شوگر مافیا ہے اور ایک سٹا مافیا ہے بڑے چارجز ہیں اور اس وقت ایک پورے ملک میں ایک یہ پرسپشن ڈیولپ ہوا ہے کہ جو شوگر مل اونرز ہیں وہ بے انتہا پروفٹ بنا رہے ہیں وہ ہورڈنگ کرتے ہیں غائب کر دیتے ہیں مل کر چینی ایکسپورٹ کی جاتی ہے پھر چینی امپورٹ کی جاتی ہے یہ سارا کیا معاملہ ہے یہ اتنا زیادہ جو ایسا جو نیگٹیو پرسپشن شوگر مل اونرز کی حوالے سے ہے جو حکومت بات کر رہی ہے آپ کی کیا ٹیک ہے اس پہ how would you respond to that دیکھیں سمی صاحب شوگر انڈسٹی ایک ایسی انڈسٹی ہے ملک میں کہ جس کی گننے کی خریداری سے لے کر ایک ایک بوری چینی تک یہ ہے وہ مانیٹر ہو رہی ہے باقاعدہ مانیٹر ہو رہی ہے گننے کی خرید اس طرح سے مانیٹر ہو رہی ہے کہ جو پین کمیشنر صاحب ہیں اجاب میں اور باقی امام صوبوں میں وہ اس چیز کو انشور کرتے ہیں کہ جو ملوم بائیس ہے وہ کاشتاروں کو ملے ایک دوسری بات یہ ہے کہ ٹائم پر ملے پندرہ دن کے اندر اندر گروہرز ہیں کاشتار ہیں ان کو اس کی قیمت جو ہے وہ ملنی چاہیے ہم نے اس دفعہ آپ یقین رکھیں میں یہ سیکسن تجھ پر بات کر رہا ہوں کہ تین سو اسی عرب روپے کی پنجاب میں پیمنٹ کی جس میں سے اب تک تقریباً تین سو باتر کے ایسر عرب روپے جو ہے وہ پیچیا جا چکا ہے صرف تقریباً ٹاکسی میٹلی سات عرب روپے کی پیمنٹ بکایا جو کے جاری ہے جو پیمنٹ ہو رہی ہے یہ تو پیمنٹ کی حق تک ہے اس کے بعد جتنی بہائی پرائیس پر گناہ خریدا گیا ہے اس کے بعد جب چینی بنی ہے تو وہاں پر ایس بی آرے میں تقریباً دو آزار دس سے ہر سال وہ آکے ملوں پر بیٹھتے ہیں ایک ایک بوری جو ہے وہ گنتے ہیں جیلے انتظام لیا کے اس سال افسر جو ہے وہ بھی ملوں پر بیٹھے رہے ہیں ایک ایک بوری وہ کاؤنٹ کرتے رہے ہیں کہ کتنی چینی بنی کتنی گداموں میں موجود ہے اور اس وقت ایک اور آرڈر کا جہاب نے جاری کیا ہے آہ اپنا پچیس مارچ کو اس آرڈر کے تحت اب ایک ایک بیلر کو جب تک کمیشنر کے پاس ریجسٹر ہونا ہے یا کین کمیشنر کے پاس ریجسٹر ہونا ہے اور پھر وہ جب چینی اٹھائے گا جکنی چینی اٹھائے گا اس کی باقیدہ اس کا ریکارڈ رکھا جائے گا اس کا سیل ٹیک نمبر ہوگا اس کا ان کمپیکس نمبر ہوگا سی این آئی سی ہوگا وہ اپنے اکاؤنٹ سے پیرمنٹ کرے گا مل کو تو سبی صاحب آپ خود اس پہ اور عوام یہ انصاف کریں کہ کیا ان تمام ریگولیشنز کے باوجود کیا شگر ملیں جو ہے وہ کہیں سے اسکیپ کر سکتی ہے میں یہ معاملہ آپ پر اور عوام پر شروع کروں ٹھیک ہو گیا آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا اب ایک آخری سوال میں آپ سے جاننا چاہوں گا عدالت نے فیصلہ کر دیا ہے ایک لاکھ پچ پر ہزار ٹن آپ نے چینی جو ہے وہ رمضان کے مہینے میں اسی روپے کے حساب سے دینی ہے تو کیا ہم سمجھے کہ جو فیصلہ ہے وہ جو بھی آئے گا بعد میں دیکھا جائے گا لیکن رمضان المبارک میں یہاں پر پاکستانیوں کو چینی جو ہے وہ اسی روپے کلو کے حساب سے اویلیبل ہوگی مارکٹس میں یہ جو چالیس شگر ملے ہیں یہ پروائیڈ کریں گی یا آپ ابھی سپریم کورٹ جائیں گے اس معاملے میں لڑائی لڑیں گے قانونی کیا آپ اس پہ ریسپونڈ کریں گے سلمی صاحب جہاں تک رمضان میں رمضان کے مہینے میں چینی کی مہینہ کرنے کا تعلق ہے اس سے قبل بھی پچھلے سالوں میں بھی تنجاب بھی تنجاب میں شگر ملوں نے کبھی اعتراض نہیں کیا تنجاب کے ساتھ اس کو ورکاو کرنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن بہرحال جو بھی معاملات ہیں رمضان میں چینی مہینہ کرنے کی حد تک شگر ملوں کو کوئی اعتراض نہیں ہے اور وہ انشاءاللہ چینی مہینہ کی جائے گی باکی اس کے علاوہ آپ کے سامنے تمام حکومت کو وقتاً یہ چیزیں بتاتے رہتے ہیں ہماری حکومت کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں یہ ایک ایسی الڈسٹری ہے کہ جس میں انفارچونیٹلی جو میڈل مین ہے گنے کی خریداری میں اس کا ایک بڑا نیگٹیو رول رہا ہے اس کا کاشتاروں کو بھی نقصان ہوا ہے اس کا حکومت کو بھی اٹی میٹی نقصان ہوگا اس کا ملوں کو بھی اٹی میٹی نقصان ہوگا اور ہم بارہا حکومت کو یہ باور کھراتے رہے ہیں کہ میڈل مین کہ کردار کو ختم کیا جائے اگر وہ ختم نہیں ہوگا تو نقصان ہوگا اور آج اس کا ہم دیکھ رہے ہیں تو اس کا نقصان ہوگا لیکن آپ کا بہرہا سوال جو رمضان کی حد تک ہے ہم اس کے لئے حاضر ہیں ہم ہر سال یہ سامنے حکومت کریں گے عوام کو سلیٹیٹ کرنا یہ ہمارا جو فرض ہے ہم انشاءاللہ رمضان میں پورا دریں گے پھر اس دوران انشاءاللہ قیمت کے تائین کے لئے پھر جو پاکی ڈیلیبریشنز ہوں گی اس پہ ہم انشاءاللہ پورے طریقے سے حکومت کو سلیٹیٹ کریں گے اور ہم یہ توقع رکھیں گے کہ جس طرح ہم نے ایک اپ سنٹ طریقے سے ہمیں سلیٹیٹ کیا ہے تو حکومت بھی ہمارے ہمارے مسائل پر دیکھے گی اور ایک انصاف پر مبنی جو ہے وہ فیصلہ کرے گی اور انشاءاللہ عدالت بھی عدالت نے اب بھی انصاف پر مبنی فیصلہ کی ہے اور آئندہ انشاءاللہ انصاف پر مبنی فیصلہ ہوں گے اچھا حسن صاحب آپ نے کور بات کیا آپ نے کہے کہ ایف بی آر جو ہے اس کے ریکٹ پہ ہر چیز موجود ہے جو شگر انکوائری رپورٹ تھی اس میں ایف بی آر کی طرف سے کہا گیا تھا کہ انہوں نے جب آڈٹ چیک کیے بہت شگر ملز کے تو یہی نہیں پتا چل رہا تھا کہ کتنی شگر آ رہی ہے اور کتنی شگر جا رہی ہے اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ کانسٹ آف پرڈکشن بہت زیادہ ہے اگر کانسٹ آف پرڈکشن اتنی زیادہ ہے تو پھر اس بسنس کو کرنے کا فائدہ کیا سر تھوڑا اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا دیکھیں ایف بی آر اگر یہ کہے کہ ان کو نہیں پتا چلتا یہ کہیں ایسی چیز آپ ہو سکتا ہے آپ کے نالنگ میں آئی ہو لیکن سرکی رپورٹ میں شگر انکوائری رپورٹ پڑھ لیں آپ یہ اس میں لکھا ہوا دیکھیں شگر انکوائری رپورٹ میں بہت ساری پریزمکشن بھی ہیں بہت ساری ازمکشن بھی ہیں اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ حقائق سے ہٹ کرنی ہیں کیونکہ وہ ایک رپورٹ ہے جو کچھ اپنا سینئر آف سران نے ملکے ایک کمیشن کی صورت میں جو بنائی ہے تو اس رپورٹ کو اب ظاہر ہے بہت سارے اور ادارے بھی دیکھ رہے ہیں وہ عدالتوں میں بھی آئیں اور پھر اس کے بعد اس پر جو بھی عدالت میں فیصلہ کریں گی وہ بہت سرینہ انصاف ہوگا انصاف کے مطابق وہ فیصلہ ہوگا انشاءاللہ تو لیکن یہ کہنا کہ جی ریگولیشن نہیں ہے میں نے آپ کو بتایا کہ گننے کی خلیداری سے لے کر ایک ایک بوری کی فروخ کٹ جتنی ریگولیشن اور جتنے لاز اور جس طریقے سے سکھ طریقے سے ریگولیشن شگر ملوں پر ہوتی ہے میرا خیال ہے آپ کوئی انڈسٹری اٹھا کے دیکھیں آپ جو اپنا آٹے کی ہے شگر ملے ہیں ان کی ریگولیشن دیٹھنے جن کو گندم بھی حکومت پروائید کرتی ہے اور سارا کچھ اکو ان پر بھی اتنی ریگولیشن اور لاز اپلائی نہیں ہوتے جتنے ہوا رہے ہیں حکومت کسی طریقے سے بھی اس پر سپورت نہیں کرتی کوئی پیسہ اس کو نہیں دیتی کوئی چینی خریدنے کے لیے پیسہ نہیں دیتی لیکن جتنی ریگولیشن اس کی ہے شاید کسی اور انڈسٹری کی نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگلے سال بہت شکریہ آپ کا جی رسول بخش ریش صاحب بہت بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ ہیں بہت عرصے کے بعد آپ ہمارے ساتھ آئے تینکیو ویری مچ سپیشلی آپ نے یہ بات سنی شگر مل اونر ایسوسییشن کے جنرل سیکریٹری کی بھی عوام کی تکلیف کا بھی آپ کو اندازہ ہے اب ایک بڑا سوال یہ ہے کہ جو ایمپلائیمنٹ ہے وہ آتی ہے پرائیویٹ بزنسز سے اور اگر بزنسز جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری کاسٹ آف پروڈکشن ہی پوری نہیں ہو رہی اور عدالتیں قیمت کا تیعین اس طرح کریں گی تو ذرا اس پہ کومنٹ فرمائیے کہ پھر یہ ایکانومی انیمپلائیمنٹ لوگ اور پھر بزنس کی پروسپیریٹی ویر آر وی ہیڈنگ ٹو کیا آپ کے ذہن میں آتا ہے یہ سارا نقشہ دیکھ کے دیکھیں جو اس وقت ہو رہا ہے اگر ہوگا تو سندہ تباہ ہو جائے گی کاشتکار بھی تباہ ہو جائے گا اور آخر کار شہریوں کو بھی کچھ نہیں ملے گا دیکھیں اگر چینی یا آٹا مہنگا ہوتا ہے تو حکومت بجائے اس کے کہ اس کے اوپر انکوئری کمیشن بٹھائے بیٹھائے اور تحقیقات اس طرح سے کرے اور فضول وقت اپنا اور سرمایہ ضائع کرے اور عوام میں خامخواہ کا حیجان پیدا کرے یہ مارکٹ ٹکانومی ہے تو مارکٹ فورسز کے اوپر چھوڑ دیں عوام کو آپ یہ کیوں نہیں بتاتے کہ وہ چینی کم استعمال کریں اگر یہ کسی کو کہیں آج کہ اگر آپ دس کلو خرید کرتے ہیں مہینے کی تو آپ پانچ خرید کریں پانچ خرید کرتے ہیں تو آرائی کریں تو یہ کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہتے ہیں کھائیں گے اسی طریقے سے چاہے اسی طریقے سے پینے گے اتنے کب پینے گے سستی ملنی چاہیے سستی ہر چیز کھانے پینے کی سستی ہونی چاہیے میں نہیں سمجھتا کہ دنیا میں اس قسم کے رویے موجود ہیں کچھ چیز مہنگی ہوتی ہے کم از کم میری آت تک ہم تو خرید نہیں کرتے ٹماٹر مہنگیاں نہیں خرید کرتے جب سستے ہوں گے تو خرید کر لیں گے لیکن یہ کہ آپ کی جو کاسٹ اپ پروڈکشن ہے سو روپیہ ہے اور یا تو حکومت یہ ثابت کر دے کہ ان کی کاسٹ اپ سکسٹی روپی ہے ساٹھ روپے ہے تو اسی روپے میں بیچیں اگر آپ انہیں مجبور کرتے ہیں وہ خسارے میں رہے تو خسارے میں تو کوئی ملے نہیں چلاتا اور حکومت نے جس انداز سے یہ ایک اور مافیا ایک اور مافیا اور شوگر مافیا آٹا مافیا یہ حضب اختلاف کے لوگ بھی یہی باتیں کرتے ہیں حکومت بھی لوگ بھی یہی باتیں کرتے ہیں کہ حضب اختلاف کی طرف سے یہ باتیں آتی ہیں شوگر مافیا آٹا مافیا وہ کہتے ہیں حکومت میں بیٹھے ہیں حکومت والے کہتے ہیں نہیں یہ ملے ان کے یہ ان میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ معیشت کے ساتھ عوام کے ساتھ اور ملک کے مستقبل کے ساتھ مزاق کر رہے ہیں ان چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے یہ حکومت کے ایک سوال جی میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں بڑی آپ نے اچھی بات کہی دیکھیں اگر کاسٹ آف پروڈکشن زیادہ ہے تو اس میں ایک بڑا حصہ جو ہے وہ سیلز ٹیکس کا ہے کوئی سترہ ٹھارہ فیصد سرکار وہ ٹیکس لیتی ہے تو اگر سستہ عوام کو چیزیں پروائیڈ کرنی ہے تو حکومت اس سیلز ٹیکس میں چھوٹ دے سکتی ہے اسی طرح تیل آتا ہے پاکستان میں پیٹرول جو ہے اس کی جو ایکچول کاسٹ ہے وہ بہت کم ہے لیکن کیونکہ سرکار نے سارا کام اپنا انہی ٹیکسز پہ چلانا ہے اس پہ تین چار پانچ قسم کے ٹیکس لگائے ہوئے ہیں اور وہ پیٹرول جو شاید ساٹھ ستر روپے لٹر عوام کو مل سکتا ہے ٹیکس لگا کے اس کو اس کی قیمت ایک سو دلس ایک سو بارہ ایک سو نو روپے تک کی ہوئی ہے تو اس حوالے سے حکومت سیلز ٹیکس میں بھی تو کمی کر سکتی ہے چیزوں کی قیمتوں کو کم کرنے کے لیے بلکل آپ نے صحیح بجا فرمایا آپ دیکھیں کہ یہ نلائکی ہے ایف بی آر کی کہ ہماری معیشت کو دستویزاتی نہیں بنا سکی ڈکومنٹ نہیں کر سکی اور یہ حکومت کی ناکامی ہے عمران خان صاحب تو اس نعرے پہ آئے تھے کہ ایک شفاف حکومت دیں گے شفاف معیشت ہوگی جب آپ کے پاس ایسے لوگ موجود ہیں جن کے پاس دن دولاتا ہے آپ ان سے ٹیکس وصول نہیں کرتے وہ اسمبلیو میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں بزاروں میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں دکاندار بھی ہیں بزنس مین بھی ہیں وہ یہ وقیل بھی ہیں بہت کنوں سے آپ لے کے دیکھیں ڈاکٹرز بھی ہیں جینئرز بھی ہیں اور کی ٹیکس بھی ہیں یہ جو پروفیشنل کلاس ہے جو ریٹیلر ہے اور یہ جو ریال اسٹیٹ میں بیٹھا ہوا ہے پیسہ تو ان کے پاس ہے آپ ان سے ٹیکس وصول کیوں نہیں کرتے جب ان سے آپ ٹیکس وصول نہیں کرتے تو آپ اس قسم کے ٹیکس لگاتے ہیں وہاں کے اوپر سیلز ٹیکس ٹیل کے اوپر ٹیکس ٹینی کو اوپر ٹیکس آٹے کے اوپر ٹیکس سابن کو اوپر ٹیکس یہ کنزیومر ٹیکس ہوتا ہے جو کنزیومر ٹیکس ہے پھر وہ غریب میں اور امیر میں تفریق نہیں کرتا آپ بھی وہی ٹیکس دیں گے میں بھی وہی ٹیکس دوں گا ایک مزدور بھی وہی ٹیکس دے گا خدا کا خوف کریں آپ جو معیشت ہے اس کو ڈاکومنٹ کر رہے ہیں اور اس کے لیے جو شبرزہدی صاحب تھے وہ ابھی یاد آ رہے ہیں کہ انہوں اچھا کام کیا لیکن وہ سارے جو دولتمند تاجر ہیں بزنس مین ہیں جو ٹیکس چور ہیں سارے اس کے پیچھے پڑ گئے ایف بی آر میں جو ٹیکس چوری کرواتے ہیں وہ اس کے پیچھے پڑ گئے وہ چلے گئے لیکن یہ یہ کام تو پھر کر کے دکھانا چاہیے کہ آپ ٹیکسوں کا بوجھ جو کنزمشن ہے اس کے اوپر کام کر کے اب انکم کے اوپر لگیں انکم ٹیکس ہوتا ہے کہ انکم آپ کی کیا ہے اب لوگوں سے آپ پوچھ سکتے ہیں جو سیاستدان ہیں یا جو ہمارے بیورو کریکس ہیں جو حکومت کے کاروبار میں رہے ہیں اور پبلک کافر سولڈرز ہیں یہ دنیا میں قانون ہے کہ ان سے پوچھا جائے کہ آپ کے پاس گاڑی ہے کون سی آمدنی سے آئی ہے آپ کا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے